اسلام علیکم ڈیور فرنس ای ہوپ اللہ افیوٹیو آئی ڈوایڈ آہ آہ تڑے آئی ڈیور بیس ٹوچیز آئی ڈوایٹ آپ کی بیس ٹوچیز اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے آہ تامنل دیکھ ہی لیا ہے کہ میرے ہسپنڈ کے سیلری اکاؤنٹ سے کسی نے پوری کی پوری تنخواہ جو ہے وہ نکال لی ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ آفیشل سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ کو جو ہے سیلری آ جاتی ہے سب کی ٹھیک ہے اور ہم یہی میٹ کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کس ریزن سے جو ہے سیلری لیٹ ہو گئی ہے ابھی تک کیوں ایکاؤنٹ میں ڈسپلی نہیں ہو رہی ہے اور آج صبح جب نکلوانے کے لیے گئے تو بھی وہاں سے کچھ پتہ نہیں چلا اور جب ایکاؤنٹ آفیس سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ سیلری تو آپ کی تھرڈی فرسٹ کو ہی ہم نے جو ہے وہ اپٹیٹ کر دی تھی سینڈ کر دی تھی ٹھیک ہے اور جب آگے پتہ لگایا گیا تو یہ معلومات حاصل ہوئیں کہ گجرات کا کوئی علاقہ ہے مانگا پیر اور وہاں سے یو بی ایل سے کسی شخص نے جو ہے یہ کاروائی کی اور ساری کی ساری سیلری جو ہے نکال لیا یہ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آپ مطلب دوسرا بندہ جو ہے اتنی محنت کر کے پورا مہینہ اسیس کا انتظار کرتا ہے اور اس طرح سے جو ہے کوئی اس کی ساری محنت کی کمائی جو ہے وہ لے اڑے تو ایسے لوگوں کو سخص سے سخص جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے اور ابھی سارا پروسس جو ہے وہ آنگوئنگ ہے ہم اسی انتظار میں ہیں آپ لوگوں سے مجھے بہت ساری دعاوں کی امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں جو بھی آپ کی بیس رشیز ہیں ٹھیک ہے وہ ضرور میرے سے شیئر کریں تاکہ ہمارا کام جو ہے وہ جلدی سے جو ہے وہ پائے تک میل تک پہنچے اللہ تعالی ہمارے لئے بھی آسانی کرے اور آپ سب کے لئے بھی جو ہے وہ آسانی کرے پتہ نہیں ایسے لوگ کہاں سے دنیا میں آ جاتے ہیں کہاں سے ان کے دماغ میں یہ شیطانی خیالات آ جاتے ہیں کہ اس طرح سے حالانکہ کوئی کسی قسم کی انفرمیشن ہم نے کسی بندے سے شیئر نہیں کی لیکن کہاں سے پین کوڈ اور کیسے سارا کچھ لے کر جو ہے یہ ساری کروائی کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو ایسے لوگوں کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ کریکر ضرور ہونا چاہیے ان کا ضرور کریک ڈاؤن ہونا چاہیے کہ کس طرح سے یہ کسی کی محنت جو ہے وہ اس طرح سے ضائع کر دیتے ہیں اس طرح سے لے اڑتے ہیں کسی کی پریشانی کا کسی کے مسائل کا انہیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا گھر بیٹھ کر بس یہی سوچ رہتے ہیں کہ کس طرح سے کسی دوسرے کو ہم نے کریک ڈاؤن کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اپنا شیطانی دماغ کسی اور کام میں لگائیں تاکہ شاید ان کا بھی اس میں بھلا ہو جائے کیونکہ کبھی نہ کبھی وہ کہتے ہیں بکری ان کی ماں جو ہے آخر کب تک خیر منائے گی تو کبھی نہ کبھی تو جو ہے وہ پکڑے جانا ہی ہے نا اللہ تعالی بھی برے کی رسی جو ہے وہ دراز کرتا ہے کہ جب اس کو کھینچے گا تو اچھے سے جو ہے پھر اس کو جھٹکا لگے گا تو سمجھ جائے گا تو ایسے لوگوں کے لئے بہت سخت سزا ہونے چاہیے اور رکینا آخر میں یہ پکڑے ہی جائیں گے اب بھی میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گے کہ اپنی کسی بھی قسم کی انفرمیشن کسی سے بھی شیئر نہ کریں اپنی بینک ڈیٹیلز اپنی ایکاؤنٹ ڈیٹیلز اپنی کسی بھی قسم کی آپ کی جو انفرمیشن ہے اپنا آئیڈی نمبر وغیرہ کوئی بھی آپ کو اس قسم کی کوئی کال آتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم بینک سے بات کر رہے ہیں آپ کی ہمیں یہ ڈیٹیلز آئی ہیں وغیرہ وغیرہ کسی سے بھی بلکل شیئر نہ کریں اور میں آپ کو بتاؤں کہ حالانکہ ہم نے میرے ہسپنٹ اس بارے میں بہت کیارفول ہوتے ہیں ہم نے ذرا سی بھی کوئی ایسی بھی ڈیٹیل یا ایسی کسی کال کو کوئی انفرمیشن نہیں دی لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا